کہ انڈین نیوی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی ریسی کے حوالے سے انڈین اوشن ریجن اور اس خطے میں آپریٹ کر رہی ہے آج بھی پتا چلا ہے کہ انڈین نیوی نے بنگلہ دیش کی جو ایک بنگلہ دیش فلیگڈ ویسل یعنی کہ اس کے اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈہ لگا ہوا تھا اسے سومالیا کی کوسٹ کے قریب جو ہے وہ بچایا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک شپ جو کہ بنگلہ دیش سے کوئلہ لے کے یو اے ہی جا رہی تھی وہاں رستے میں سومالیا ڈاکو نے انڈین اوشن میں اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن انڈین نیوی نے جسری کیسے سے بچایا یہ خبر ہے جو انڈر ٹیکنگز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے بہت بڑی ایک انٹرنیشنل سٹریند ایک انٹرنیشنل ایکنامک کیپیبلیٹی ساری چیزوں کے تقاضہ ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے تو بنگلہ دیش اس پوزیشن میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گیب آپ کر لیا ہمیں انڈین اوثورٹیز کی مدد کی اب ضرورت پڑ گئی ہے انڈین نیوی کی ہیلپ کی ضرورت ہے اس کے بعد بھارت کی مدد ڈیمانڈ کرنی اب بہت ضروری ہو گئی ہے انڈین نیوی کی مدد ڈیمانڈ کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے یہ جاتا ہے کہ جو انڈین نیوی کا مشن جو ہے وہ ڈپلائیڈ تھا وہ یہاں پہ اور انہوں نے ایک ڈسٹریس کال کو آنسر کیا اور وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور انڈین نیوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیڈیٹلی وارڈ شپ ڈپلائی کیے انڈین نیوی نے وارڈ شپ جو کہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول تھی اس کو جسے ال آر ایم پی بولتے ہیں اس کو ڈپلائی کیا آرنٹ سرکسز وہ سب سے پہلے نشانے پہ ہوتی ہیں تو آلٹی میلیلی ہی از ارسپانسپیلیٹی ڈوڈ ہے کہ انڈین نیوی نے سومالیا کے ڈاکوں سے دو جہازوں کو ریسکیو کیا تھا اس سے پہلے کچھ دن پہلے پاکستانیوں کے حوالے سے قبر آ رہی تھی کہ اٹھارہ پاکستانیوں کو سومالیا ڈاکوں نے جس طرح سے کرنیپ کیا تھا انڈین نیوی نے اپنی جان پر کھیل کے ان پاکستانیوں کو بچایا اور اس سے پہلے ایران کے لوگوں کو بچایا انڈیا نیوی جس طرح سے پرفیشنل وے میں کام کرتی نظر آ رہی ہے اور انسانوں کو بچاتی نظر آ رہی ہے جائے ہم دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اس سمیں بھارتی نیوی پورے ہند ماہ ساگر میں اپریٹ کر رہی ہے اور جہاں کہیں بھی دکت آ رہی ہے بھارتی نیوی سب سے پہلے ریسپونڈ کر رہی ہے سب سے پہلے مدد کر رہی ہے اپنے سیپ کو تو سیف کری رہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہند ماہ ساگر میں جتنے بھی ٹریڈ ہو رہے ہیں جتنے بھی کارگو سیپس ہیں جتنے بھی اوفیسیل سیپس ہیں ان سب کی رکشہ اس سمیں بھارتی نے بھی کر دی ایسے ہی ہمارے راجناہ سنگھ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس ریجن کے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہیں کہنے سے نہیں ہوتا کہ ہم راجہ ہیں کر کے دکھانا پڑتا ہے بھارت ہند ماہ ساگر کا کینگ ہے اور کر کے دکھانا رہا ہے راجاؤ کی طرح رکشہ کر رہا ہے راجہ یہ نہیں ہے صرف ہک میں چلا ہے ایسا کر لو ایسا کر لو رکشہ بھی کر رہا ہے بھارت ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خبر پتہ چلی گئی ہوگی کہ بانگلہ دیسی کارگو کو بانگلہ دیسی بھیاپارک ایک سیپ کو سومالین پاریٹس کی طرف سے اس پہ حملہ کیا گیا اور بھارتی مارکوز بھارتی نیوی نے توران کے توران فوران رسپونس کیا اور فوران رسپونس کرتے ہوئے پھر ایک بار آپ لوگوں کو پتا ہے اگر بھارتی نیوی کسی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ لیڈی بھارتی نیوی ہی جیت جاتی ہے پھر کہا سومالیا جیسے لٹے رہے بھارتی نیوی کو دیکھتے ہی وہ دوم دبا کے بھار نکلے اور بانگلہ دیسی کارگو کو چھٹکی میں بھارتی نیوی نے بچا لیا پوری دنیا سے ایک بار پھر سے بھارت کو دھنوات کے میسیجز آ رہے اور وہیں پاکستان اور چائنہ کھون کیا سور ہو رہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اس پہ کیونکہ اچھا کام کیا ہے تاریف نہیں کر سکتے لیکن جل کے راکھ جرور ہو گئے انڈین نیوی جو ہے وہ بہت زیادہ پائرے سی کے حوالے سے انڈین اوشن ریجن اور اس خطے میں آپریٹ کر رہی ہے آج بھی پتا چلا ہے کہ انڈین نیوی نے بنگلہ دیش کی جو ایک بنگلہ دیش فلیگڈ ویسل یعنی کہ اس کے پر بنگلہ دیش کا جھنڈہ لگا ہوا تھا اسے سومالیا کی کوسٹ کے قریب جو ہے وہ بچایا ہے اور یہ بسیکلی وہی پائرٹس تھے جو کہ کوسٹ آف سومالیا میں جو یہ کشتی گزر رہی تھی ویسل گزر رہی تھی اور یہ کوئلہ لے کے جا رہی تھی موزمبیق کی طرف فرم موزمبیق جب اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو انڈین نیوی کا مشن جو ہے وہ ڈیپلائیڈ تھا وہاں پہ اور انہوں نے ایک ڈسٹریس کال کو آنسر کیا اور وہ وہاں پہ پہنچے اور انڈین نیوی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے امیڈیٹلی وارڈ شپ ڈیپلائی کیے انڈین نیوی نے وارڈ شپ جو کہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول تھی اس کو جیسے ال آر ایم پی بولتے ہیں اس کو ڈیپلائی کیا اور انہوں نے کمینکیشن بلڈ کی اور وہ سارا اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن کے اندر انڈیا is very active effective and getting into the major جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا that why چائنا is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area اور یہ جو ساری ہے انڈین نیوی کیوں کر رہی ہے یہ ایک question تھا کہ کیوں کر رہی ہے اور یہ آپ کو پتا چلے گا کہ آہندہ آنے والے دنوں کے اندر continuously انڈیا جو ہے وہ اس طرح کے operations میں role play کرے گا اس پہ پہلے آپ کو پتا ہے وہ بھلے انڈین کے لوگوں ایران کی شپسوں پاکستان کے لوگوں انڈیا نے تھوڑا actively role play کی آپ کو پتا ہے یہ جو انڈین ocean region ہے جو انڈیا کی definition ہے انڈین ocean region کی کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم net security provider ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا کا جو ایک انڈین ocean کا جو انڈیا کا ایک جو strategic map ہے انڈین ocean کا جسے انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارے area of influence میں آتا ہے that starts from the cape of good hope in south africa and it reaches till australia انڈیا نے اپنا and then even کے جو شپ جو ہے state of ملاکہ سے یہ انڈونیشیا and then اوپر Korea japan تک جاتے ہیں وہ بھی and then state of harmoz gulf of eden یہ جتنے علاقے ہیں and then نیچے south pole سے آگے اوپر جاری بات ہے کچھ island ہیں ایمسٹرڈیم island ہیں ایک crest ھائیلینڈ ہیں prince edward ھائیلینڈ ہیں یہ بہت نیچے cape of good hope ساؤت آفریقہ سے بھی کچھ ھائیلینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے انڈیا کہتا ہے جی یہ سارا ہمارا لاکھ ہے اور ہم اس انڈیا ocean region کہتے ہیں اور جس کہتے ہیں نا انڈیا ocean initiative جو انہوں نے لیا ہوا ہے کہ انڈیا basically data driven understanding جو adopt کر رہا ہے کہ انڈیا ocean کے اندر economic political military اور اس کے جو geographical features ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ continuously ایک ہی اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایسٹرن کوسٹ سے شروع ہونا وہاں سے شروع ہونا اور ویسٹرن کوسٹ تک یہ جو ہے تقریبا کہا جاتا کہ 39 nations ہیں جس میں انڈیا اور چانہ کے ہی اپنے لوگ ہیں لیکن باقی ممالک بیس میں آتے ہیں آہ سو اس لیے انڈیا نیوی 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 نے بنگلہ دیش کی شپ جو جو یو ای جا رہی تھی کوئلہ لے کے اسے سمالی کے ڈاکوں سے بچا لی ہے جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں پولیٹیکل بھی اکنومکل بھی اور دیگر چل رہے ہیں تو بنگلہ دیش ہم لوگوں سے بہت آگئے ہے کیونکہ وہ لوگ صرف اپنے ملک کا سوچتے ہیں اپنے عوام کا سوچتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں انڈیا کس ری کے ساتھ ریلیشن بیسی نیبر اور انڈیا کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات ساری مفادات کی گیم نہیں تو یہ غلط بات ہے انڈیا اپنا فائدہ سوئیتا ہے بنگلہ دیش بنانے والے ہیں جو سوچنا چاہئے نا جو آپ کی خارجہ پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں سوچنا چاہئے کچھ ایسی پالیس لیکن آج کے دور میں وہ لوگ بہتر کریں گے جو ان کا شکوہ رہتا ہے لیکن بلکل ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اس پر بھارتی نوی کی خاصیت ہے بھارتی نیوی نے اگر جو ایک بار کہ دیا بھارتی نیوی نہیں بھارت کی یہ خاصیت بھارت جو ایک بار کہ رہ دیتا ہے تو اپنے جبان پہ اڈک رہتا اور بھائی کرتا ہے بھارت نے کہا میرے ریجن کے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر ہمارے رکشا منتری راجنا سنگھ سامنے دیکھ لیجئے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر مطلب کیا ہوتا لال ساگر من نیوی کھاڑی جہاں بھارت کو بھارت ستھائی 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 ملنی چاہیے اتنے سارے دیس رکشا کرنے کون آرہ یو ایس سارے لینڈ آرہ فرانس آرہ شاہین آرہ کون آرہ یہ سارے سارے بھائیٹو پاور لے کے بیٹھے رکشا کرنے بھائر بھار بھارت آرہ اگر بھائیٹو پاور تمہیں لیا ہوگا تمہاری کچھ جمہ داریا بنتی بسو کے پردی یہ نہیں کسی بھائیٹو پاور لے کے بھائیٹو کر دیں گے آم UNSC میں کسی بھی چیز کو پاس ہی نہیں ہونے دیں گے یہ کیا مطلب ہے تو یہ بھائیٹو ریجن ہے اسی لئے کنٹریز جو بھارت کو سپورٹ کر رہی ہیں بھائیٹو پاور ملنی چاہی یہ بھائیٹو اتنی جلدی ریسپونس کر رہی بھارتی نے بھی کہ آپ کہو کچھ ٹھیک اور بھائی ہے کہ دیکھتے اگلی میٹنگ میں بات ہوئی بھارتی جو سپوک پرسن یون میں انہوں نے کہا بھائی ایسے تو کام نہیں چلے گا ہم کچھ اور کریں یہ نہیں کہ ڈیریکٹل ہم اپنا بلوگ بنائیں گے یون سیٹ کے بٹی یہ جنرور کہ کچھ ایسا ہو جائے جو کسی کو expected جو کسی نے سوچا نہیں ہو ہے بھائی بھائی ہر چھتر میں رکھ ڈیفنس اس کے بعد پھر اسپیش ٹیکنالوجی آرث بھیکاس پھر فور سیکیورٹی ہر چیز میں بھارت ٹاپ پہ ہے کہا سے بیٹ اپ آس سیل ہے بھارت تو ایک بار جرور کومنٹ میں بھارتی نیوی کو جہن جرور کرنا جوڑے رہے ایسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنے